آج ڈی آئی جی آفیس میں وفد گیا تھا شیعہ علماء اکرام کا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام جیسے کہ کافی دنوں سے ہم آپ کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک لائین غستاخ ابو طالب علیہ السلام ملہ مختار حیدری نامی ایک شخص جو کہ اداروں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کہ اس نے نگے بانے رسالت حضور علیہ السلام کو پالنے والی ہستی اسلام کا دفاع کرنے والی ہستی توہید کا دفاع کرنے والی ہستی جس کے گھر میں پہلی اسلام کی دعوت ہوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں اس نے سوشل میڈیا پہ بانگ دہل اس لائین نے الالانیہ طور پہ غستاخی کی اور مسلسل کر رہا ہے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے اس سے بگواسات مسلسل وہ کرتا جا رہا ہے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا لیکن کافی دن ہوئے ہیں وہ چھپا بیٹھا ہے کبھی کسی جگہ پہ باغ جاتا ہے کبھی کسی جگہ پہ تو کافی دن گزر گئے ہم بھی ہمارے ذہن میں بھی ہے اور ظاہر ہے آپ تمام جو مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں وہ ان کے لیے یہ بات سے تشویش تھی یہ بات کہ آخر اسے کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے یہ ذہنوں میں بات تھے اسی بات کو پوچھنے کے لیے ہم انتظامیہ کے پاس گئے کہ کیوں نہیں اسے گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ ہمارا پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ کردار ہے ہمارا اسلام کی سربلندی کے لیے یہ کردار ہے اور یہ بات ہی ہم نے آج ڈی آئی جی آفیس میں وفد گیا تھا شیعہ علماء کرام کا جس میں شیعہ علماء کاؤنسل کے سینئر رہنما جناب حافظ قازم رضا صاحب چودری سگیر ورک صاحب جناب سید علی مرتضی صاحب اور میں بندہ حقیر شامل تھا اور ہم نے یہی سوال وہاں ایوان بالا کے سامنے افسران کے سامنے پولیس کے سامنے رکھے کہ جب ہم امن کے لیے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک میں سے کسی کو اجازت نہیں دیتے اور یہ عزاز ہے شیعہ علیہ السلام کا یہ توفی کے الہی ہے یہ اللہ کا فصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر تو پھر ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ نگے بانے رسالت کو وہ ہمارے مسلک کی مقدسات کو وہ اسلام کی مقدسات کو جس ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب تجھ کو میں نے پالا ابو تعالیٰ علیہ السلام کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے قرآن مجید میں تو اس ہستی کے بارے میں نازیبہ الفاظ کیے جائے اور مسلسل کرتا جا رہا ہے مسلسل یہ گفتگو کرتا جا رہا ہے تو یہ بات یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہاں پولیس افسران نے اس بات کو مانا کہ واقعا یہ توفیقِ الٰہی ہے یہ کرمِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شیعانِ علیہ السلام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کڑے رہتے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے پاکستان کے امن کے لئے کردار پیش کیے ہیں ہمارے علماء اکرام نے کردار پیش کیے ہیں اس بات کو الحمدللہ مانا گیا تو بھرکیف اسے انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے ایوانِ والا کی طرف سے کہ اسم اللہ مختار حیدری نامی ملاؤن کو جلد جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا آگے کوئی بھی مسلک میں کسی بھی مکتب اور مسلک کی بات نہیں کرتا جو بھی شر پسندی کرے جو بھی اسلام کو بدنام کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات سے بدنامی بنے اس کے لیے قانون جو ہے وہ خود حرکت میں آنا چاہیے اسے قانون کے دائرے میں لانا چاہیے ہم سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان زندہ بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پائندہ بات شہmmm